موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتا دے چلیں ورلڈ کپ دو ہزار انیس سے مطالق جی ہاں آج ہو رہا ہے چونتیسوں میں جس میں اول ٹریفورٹ کے میدان میں ویسٹرن ڈیز اور انڈیا کی ٹیمیں ہیں آمنے سامنے ٹوس وار ٹوس جیتا انڈیا کے کپتان ورات کولی نے کولی نے ٹوس جیتنے کے بعد اپنی اسٹرنس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد کیل راہل اور روحش شرما میدان میں آئے مگر بھارت کا اپننگ پیئر اس مرتبہ ذرا ناکام لکھائی دیا کیونکہ 29 کے مجموعی سپورٹ پر روحش شرما اپنی 18 رنس کی اننگز کھیل کر میدان سے رختت ہو گئے یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت ورات کولی آتے ہیں میدان کے اندر اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے شہاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ورات کولی کے مطالق بتاتے چلیں کہ کولی نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں لگتار اپنی چوتی نف سینچری سپور کی اور راہل کے ساتھ مل کر 69 رنس کی پارٹنرشپ قائم کی مگر راہل کے آؤٹ ہونے کے بعد نا آنے والے دونوں بیٹسمن یعنی کہ جادب اور شنکر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے انڈیا کی وکٹیں پی در پہ گرتی نظر آئیں اور انڈیا کو بڑا دھچکہ لگا 49 میں اوور میں کہ جب 180 کے مجموعی سکور پر ورات کولی اپنی بہتر رنس کی انفرادی نے کھیل کر میدان سے رخصت ہو گئے دھونی سے کریوز پر موجود اور انہیں اس وقت جوائنگ کیا ہر دیکھ پانڈیا نے دونوں بلے بازوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا پانڈیا نے 46 رنس کی انہیں کھیلی تو دھونی 56 رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور دونوں کی بہترین کارکردگی کی بدولت بھارت 50 رنس میں 268 رنس تک پہنچنے میں ہوا کامیاب ویسٹرنڈیز کی جانب سے کیمروز نے 10 رنس میں 36 رنس دے کر 3 وقت حاصل کی بہت زبردست بالنگ کا مظاہرہ کیا دوسری جانب کالٹر اور ان کے ساتھ جیسن ہولڈر نے دو دو وقتیں حاصل کی اور نمائے بالرس میں اپنا نام شامل کیا اب ویسٹرنڈیز نے 50 رنس میں 279 رنس تک پہنچنا ہے اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مرزا سوبان بیگ کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان